اب یہ گملے ماملے بھر رہے ہیں پتہ نہیں کیسے لئے اس کو میں نے بولا بھی تھا ادھر بھرنے لگن یہ ادھر بھرنے لگن بعد میں رکھیں گے ادھر صحیح ہے سو بھئی ویلکم بیک تو اندر نیو ولوگ اسلام علیکم سب کو دل کی گرائیوں سے بہت دیر سارا سلام اور سب کو دل کی گرائیوں سے ہیپی نیو ایر مبارک سب کو سب کے لئے دل سے دعا کہ یہ دو ہزار چوبیس آپ سب کے لئے بہتر اور اچھا سے اچھا ثابت ہو کوئی مشکلات کسی کو نہ دیکھنے کے لئے ملے سب خوش رہے اس سوال دوزار چوبیس میں اور ہمیشہ آگے ساری دن ہی خوش ہی رہے سو جس جس میں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لے گھنٹی کو دبا دے ویڈیو کو کر دے لائک اور شیئر اور کمنٹ میں ضرور بتانا مزہ آیا کے نہیں سو بلوگ کو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کل والا دن آپ کو بتا ہے ہمارا تھا پیکنگ کا دن لیون فلو ڈنڈران اور ڈیفن بیچیا کے اس کے بعد آج ہم صبح لیٹ ہو گئے تو ہمارا جو برکر تھے انہوں نے کافی ساری لیون فلو ڈنڈران باہر نکال دی تو ہم نے سوچا کہ انہوں نے اپنا بلوگ سٹارٹ کرے اور آپ کو دکھائیں کہ کتنی بہلے رہ گئی ہیں باقی ڈیفن بیچیاں وہ بھی آپ کو دکھانا ہے اب یہی ذرا کاؤنٹ کرتے ہیں دو چار چھے آٹھ دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ رہ گئی ہیں اور باقی طرح ایک نظر ڈیفن بیچیاں بھی مار جاتے ہیں الویدہ کر دیا ہم نے اس کو اب اگلے سال جو تیار کریں گے وہ دکھائیں گے آپ کو ابھی تو رہتی ہے تھوڑی سی تھوڑی یہاں پہ کھڑی ہے لیکن یہ آدھے ڈنڈے پہ کسی کے موسس کی خراب ہیں تو اس وجہ سے بھی کسٹمر نے بولتے ہیں بولتے ہیں موسس ٹک جو ہے وہ صحیح ہونے چاہیے ایسا نہیں ہونے چاہیے لیکن جو دفتروں والے اٹھاتے ہیں وہ ڈنڈے کو نہیں دیکھتے لیکن جو باہر والی پارٹیاں آتی ہیں ہمارے پاس اسلام آباد لاہور والے چکوال والے وہ بولتے ہیں بھائی ہمارے جو کسٹمر ہیں ہمارے شہر کے وہ بولتے ہیں موسس ٹک صحیح ہونا چاہیے تو آپ کو پتہ کراچی تو جگاڑ پہ چلتا ہے یہ تو بولتے جیسا پودا ملے چل جائے گا لیکن باہر والی جو پارٹیاں آتی ہیں وہاں کے جو کسٹمر ہیں وہ بولتے ہیں پودا ٹپ 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 ہونے چاہیے موسس ٹک بھی صحیح ہونا چاہیے تو اس لیے انہوں نے وہ پودے چھوڑ دی جس کے موسس ٹک خراب تھے جن کے صحیح تھے یہ دیکھئے ہیں فیلال آپ کو ایک نظر ڈیفن بیچیاں بھی دکھاتے ہیں اور بھئی آخری دیدار کرنا ہمارے پیکنگ والے ڈیفن بیچیاں گا کیونکہ یہ جانے لگا اور پھر آپ لوگ بولو گے ناراض جو دکھایا ہے نہیں جو ہماری خراب ٹرالی پیچھے کھڑی رہا دیتی ہے آج اس میں بھی ہم نے نیا ٹائر ڈال دیا دیکھو ٹرالی کا ٹائر بائیک سے زیادہ مہنگا یہ آیا پچیس سو روپے کا اور بائیک کا میں نے ڈلوایا تھا ایٹلاس کا دو ہزار پچہ آس روپے کا یہ دیکھیں اس کو ہم نے الویدہ کر دیا اس سارے یہ جا رہا ہے اور یہ سب کڑک پتے والے اس میں ایک ہے کمانڈو والا یہ والا یہ کمانڈو یہ والا ٹھیک ہے سو ناو لیٹس سٹارٹ الویدہ بھائیوں پھر ملیں گے اگلے سال جب نیا بنائیں گے لیکن آپ لوگ تو نہیں ہوگے آپ لوگوں کو بہت محنت کی بہت دل لگایا اس کے لیے اس کے ساتھ سو الویدہ پھر ملیں گے دو ہزار چوبیس کے دوسرے مہنے میں تیار کرنا شروع کر دیں گے لیکن یہ جب ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت دل ہی لگا ہوتا ہے لیکن بڑی محنت کی تھے ان کے اوپر سو خدا حافظ لوڈ کرتے ہیں ٹرالی میں رکھتے ہیں پھر ملتے ہیں ہمارے شیڈ میں آپ کو بتا ہو گیا بہت زیادہ کچڑا جگہ جگہ پھیلے ہیں یہ کین پام کے پتے تھیلیاں ٹوٹے ہوئے گملے سوکے ہوئے پتے یہ دیکھیں جگہ جگہ تو آج ہم لگا رہے ہیں اپنے شیڈ میں جھاڑو میں خود لگا رہا ہوں ہم جھاڑو بھی لگاتے ہیں سارے کام کر رہے ہیں دیکھیں گلیاں یہ دیکھیں یہ جھاڑو لگانے کا میرا کام ہے اور مٹی لیول کرنے کا منظور کا کام ہے یہ کام صحیح ہے نا جی ہاں یہ بندہ جھاڑو نہیں لگاتا دھنا نہیں لگاتا شرم آتی ہے ہمارے کو یہ یہ پنجی لگا رہا ہے میں دیکھیں جھاڑو بادو لگا رہا ہوں سوکے پتے دیکھیں کتنے ہم نے جمع کرنی ہے کترہ سفائی نفس ایمان ہے اندر شیڈ میں سفائی ہوگی تو کسٹمر بولے گا ارے واہ اتنی سفائی تو ہمارے گھر میں نہیں ہوتی جتنے ان کے شیڈ میں دیکھو بھی جھاڑو بادو لگانے کے بعد اب ہمارے پھر سے واپس جھاڑو لگا دیا تھا ہمارے منظور نے اب یہ گملے ماملے بھر رہے ہیں پتہ نہیں کس لئے اس کو میں نے بولا بھی تھا ادھر بھرنے لیکن ہی ادھر بھر رہا لیکن بعد میں رکھیں گا ادھر صحیح ہے سیڈ نے بولا اتر رکھ دو اس سے یہ اٹھائیں گے اتر رکھیں گے صحیح ہے سمجھ گیا جھاڑو لگانے کے بعد ایسا ساف شفاف ہو گیا بلکل یہ لیکن جھاڑو یہاں پہ رکھتی ہے اور یہ لگتا کسی کسٹمر کے ہاتھ سے کین پام کا گملہ ٹوٹ گیا لیکن کوئی بات نہیں ہے نئے گملے میں اسی بہانے لگ گیا پھر جھاڑو لگانے کے بعد سارے پتے پتے بارچ لے گئے ابھی یہ جو ہے گملے بھرے جا رہے ہیں یہ ہیں کولیس کے لئے کولیس 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 اور یہاں پہ بھی یہ گملے بھرے جا رہے ہیں جگہ وگا صفا کر دی سائیے اور ہمیں لگانا ہے باہر پانی ہم جا رہے ہیں باہر پانی لگانے ٹائم نہیں ہے کام جو زیادہ مجھے پانی بھی لگانا ہے ایک تو باہر یوریا ڈالا ہوئے پودو میں اور آج جو ہمارے والے صاحب پلاسٹک کا رول لینے گیا ہے جیسے وہ اس کو پھر ہی اس کو نکال دیں گے پرانے والے کو نائے والے کو یہاں پھر لٹکا دیں گے کیونکہ ہمیں یہ پلاسٹک بھی اس کو بند کرنا ہے کیونکہ کچھ پودے ایسے ہیں جو ہلکے تھے نا جن کے کم پتے تھے جس پہ دو چار پتے تھے وہ دو چار گھرا دی اور خالی ڈنڈی رہ گئے تو اس پہ جیسے پھر ہمیں دیکھ رہے ہیں اور باقی ایک نئی اسکیم ہم نے سوچی ہے کہ ڈیف سوچ رہے ہیں کہ ڈیفن بیچیاں کی کٹنگ لگائی جائے جیسے ہم کاٹ کے لگاتے ہیں پلاسٹک میں بند کی جائے جیسے ہم کبر بناتے ہیں جیسے بھگن بیل کی بنائی تھی لاش ٹیم آپ نے وہ لوگ دیکھا ہوا دیکھو یہ سارا ٹیفن ہم یہاں سے چلا گیا جگہ ہو گئی خالی والی صحیح ابھی کچھ ایسا اپنے لیے رکھا ہے کچھ یہ وائٹ والا بیچنے کے لیے رکھا ہے کمانڈو والا نہیں بیچنا بنانے کے لیے رکھا ہے صرف وائٹ والا پ� کٹنے کے لیے اگر سارے بیچ دیں گے تو پھر اگلی زفر لگائیں گے کیا سو فائنلی اس کو بھی آج میں نے پانی لگا جائے تو تقریبا یہ کب سی چینج کیا ہے کب سی اور آج اس کو پانی دیئے تقریبا چور سے پانی دنباد اگر آپ میرے کنٹینیوز لوگ دیکھتے ہیں رہو رہتے ہو تو آپ کو پتا چل گا کہ آج کتنے دنوں بعد اس کو پانی لگا فیل حال پانی لگاتے ہیں بھج اپنا کئی لائٹ نہ چلی جائے اور لائٹ چلی گئی اور پودوں میں ڈ جو اپنے مٹی والے گملے میں امپیشن لگائے ہیں وہ بلکل سیٹ سیل ہو رہی ہے لیکن یہ پلاسٹک گملوں میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ اب تو پانی سہی ملے لیکن یہ گل رہی ہے اس میں پتہ نہیں یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا چکر یہ دیکھیں کچھ سمجھ نہیں آرہا نا یہ دیکھیں ایک دو تین چار تو پھر اگر اس کو اس سے اچھا جہاں سے آئے کشتوں پر اس کو نکالیں جتنے پیسے کشتمر دے اس کو سیل کرتے ہیں اور وہ والی پھر اپنے ریٹ کے حساب سے سیل کریں کیونکہ اب یہ خراب ہو رہی ہے دیکھیں مرنے سے اچھا ہے کہ سیل ہی کرتے ہیں نا سو پانی مانی لگاتے ہیں باہر اور پھر آپ سے ملتے ہیں اور ہماری کٹنگ والی امپیشن بھی تیار ہے دیکھیں فلاور سلاور آگا ہے اس کے سو انجر جو پورٹ بھرے جا رہے ہیں میں نے ابھی جو آپ کو دکھایا ہے سو اس میں یہ نہیں پتہ کہ کولیس لگائیں گے کہ امپیشن سو جو بھی لگائیں گے آپ کو دکھائیں گے فیلال اس ٹائم پانی کا ہے تو وقت کو ضائع نہیں کرنا کولیس ہمار پاس یہ پڑا گیا بس تھوڑا سا اس کو ابھی ڈی اے پی گروم اور یوڈیا کا پانی دیتے ہیں اور اسے دیکھو ایک ہفتے بعد کیا سے یہ تنی بڑا بڑا ہو جائے گا تین تینینچ کا سو بس میں یوں گیا اور یوں آیا صبح شام ہو گئی اور ابھی تک ہمارے سمجھ نہیں ہے یہ لوگ کو کبہ انڈ کریں کیونکہ سارا دن تو ہم نے پانی میں لگا دیا اور ادھر میں لگا دیا تو سمجھ نہیں آرہی کیا کریں ہم سو فائنلی اب اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا بیج لگانا رہتا ہے یا لگ گیا سارا ہم نے تو اپنا بیج ج جو ہے نا نومبر کے این میں اور اس سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا سارا جتنا بھی لیا تھا جتنے کا بھی تھا سارا ختم کر دیا تھا اور اب کوئی بھی بیج نہیں لگا رہا پانیریاں بھی کسی کے پاس نہیں ہیں یہاں اکہ دکہ کسی کے پاس پڑی ہوئی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ کسی چیز کی بھی پانیری اب نہیں ملے گی سب نے سنگل کر دیا اور کچھ بھی نہیں کرے صرف پانی لگا رہے اور اس کو جلدی سے بڑا کرنے کے لئے یوریا ڈی اے پی ڈال رہے ہیں باقی سیل پ ہمارے پاس بھی صرف کولیس بچا ہے باقی امپیشن کی جو ہم نے کٹنگ لگائی تھی وہ بچا ہے بیج ڈالنے کا ٹائم ہو گیا ختم اب آگیا دسمبر اور جنوری شروع بلکے پہلے تو سب کو نیو ایر ببارہ کو اور اس کے بعد اب ڈال جا رہا سدہ بار کا بیج کسی کسی نے ڈال دیا اور کسی کے کوئی کوئی پینڈنگ میں کوئی گملے بھر رہا ہے کوئی بیج کسی کا آنا ہے تو ہمارا بھی سدہ بار کا بیج آگیا انشاءاللہ ایک دو ہفتے تک گھم بھی ڈال دیں گے ہو سکتا ہے اس سے پہلے ڈال دیں اور آپ کو دکھا دیں اور یہ دیکھو تھیلی والا کینٹ پام یہ ہمارا کولیس باقی ہم نے بہت سارا کولیس سنگل کیا ہے اور لوگ کو یہاں پہ انڈ کر رہے ہیں آپ نے کیونکہ ٹائم بیس اوور اور یہاں پہ پتہ نہیں کس چیز کے گملے بھرے جا رہے ہیں مجھے خود نہیں پتہ جب سنگل کریں گے تو پتہ چلے گا اور منظور ہاں جی ہاں جی مدارہ نہیں ٹھیک ٹھیک یہ کس کے لیے گملے بھر سال میں پڑا ہے تو اس میں کیا لگے گا ان تینوں میں سے کچھ بتا جی اس میں ہم پولیس لگایاں کے پہلے پاکی باز ہے پاکی باز ہے چلو ٹھیک ہے بھائی تو یہاں پہ اپنے ولوگ کا اینڈ کرتے ہیں پتہ چل گیا اور یہ دیکھو یہاں پہ پھر ہمارا نکل ہے کین پام کسی کسٹمر نے نکالا ہے بھلوگ کا کرتے ہیں انہیں شام ہو گیا اندھیرہ ہو گیا تو پھر مزہ نہیں آگا لائک سبسکرائب کر دینا کمنٹ کر دینا اور کمنٹ میں ضرور بتانا مزہ آیا ہے نہیں پھر ملیں گے کوئر نئے بلوگ میں اپنا بھر دیر سارا کھال رکھنا اور سبسکرائب ذرا زور سے بولنا سبسکرائب کر دینا سبسکرائب کر دینا کر دینا گھنٹی بھی دپا دینا گھنٹی بھی دینا بولو خدا حافر اللہ حافظ کل ملیں گے بائی بائی